انسان پرکرتی کی دیگئی لگ بگ ہر مشکل پر پار پا چکا ہے ہم نے پروتوں اور سمدر تک کو نہ پا ہے اور تو اور ہم دھرتی کے لگ بگ ہر کونے میں جا چکے ہیں پر جب ہم اس آسمان کی درہ دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہم اس انند بھرمان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں آئیے جانتے ہیں بھرمان سے جڑے کچھ ایسے ہی دتھیوں کو جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے ہائی دوستو میں ہوں وشال اور آپ دیکھ رہے ہیں مِتھ ٹی وی سواغت ہے آپ کا پھر سے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آج کے اس اپیسوڈ میں جانیں گے یونیورس سے جڑی کچھ حیرت انگیز باتیں انترکش کی گند بھونے ہوئے ماسک جیسی ہے انترکش یاتریوں نے اپنی انترکش یاترہ کے بعد دھرتی پر آنے پر انترکش کی گند کے انفعب کو بتایا ہے کسی نے اسے بھونے ہوئے ماسک کسی نے اسے گرم دھاتو تو کسی نے اس کی گند کو ویلڈنگ کے دھوئے سے آنے والی سمیل کے جیسا بتایا ہے پر انترکش میں کسی طرح کا کوئی واتاورن نہیں ہے پھر وہاں کسی بھی طرح کی سمیل کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں انترکش میں ہوا نہیں ہے لیکن علپ ماترہ میں کئی دھاتو اور دوسرے تطو ہیں جب یہ سبھی کسی انترکش یاتری کے سوٹ کی وائیو سے سمبرک میں آتے ہیں تو ایک گند کا نرمان کرتے ہیں ناسا نے اسی طرح کی کرترم گند کو بنا کر انترکش یاتریوں کی ٹریننگ میں شامل کرنا چاہا تھا پر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا انترکش میں یہ گند آتی کہاں سے ہے اس کا صحیح صحیح جواب دینا ذرا کٹھن ہے اتنا تھنڈا تارہ جسے آپ چھو سکتے ہیں کھگول شاستریوں نے سور منڈل سے باہر انترکش کا سب سے تھنڈا تارہ خوج نکالا ہے اسے WD 08066661 نام دیا گیا ہے یہاں کا سب سے کم تاپمان دھرتی کے کسی خوشنماس شہر کی طرح ہے لیکن اس کا دربیمان برسپتی گرہ سے چھے سے نو گناہ زیادہ ہے تھنڈے تارے کی خوج کرنے والے پین اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر کیویل لومن نے بتایا کہ یہاں تارہ بہت چھوٹا ہے جس کا وائیومنڈل تاپمان پرتوی جیسا ہی تھنڈا ہے اس تارے کی ستاہ کا تاپمان 27 ڈگری سیلسس سے 80 ڈگری سیلسس تک ہے تارے کا پتہ لگالے کے لیے ناسا نے اسپیڈزر اسپیس ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جس سے اس تارے کو 600 گناہ سکین کر کے دیکھا گیا یہاں دھرتی پر موجود سب سے ادھک سمویدنشیل ٹیلسکوپ ہے بھورے رنگ کا یہ تارہ دھرتی سے 630 لاکھ پرکاشفرس دور ہے جو دوسرے تاروں کی طرح دھول اور گیس کے بادلوں سے بنا ہے اس تارے میں دھول اور گیس کے بادلوں سے پریابت ماترہ میں درویمان سنچت نہیں ہو پانی کی وجہ سے روشنی اور ارجہ پیدا کرنے والی پرتکریا تیجی سے نہیں ہو پاتی ہے جس سے یہ دوسرے تاروں کی طرح جل نہیں پاتا بھرمانڈ کی سب سے بڑی سنچنا جو فیلی ہے دس ارب پرکاشفرس جتنے علاقے میں ہرکیلوس کرونا گریٹ وال بھرمانڈ کی اب تک خوجی گئی سنچناوں میں سب سے وشال ہے یہ کئی آکاز گنگاؤں سے مل کر بنا ایک سمو ہے جو کی آکار میں ایک بڑی سی چادر کے جیسا دکھائی دیتا ہے یہ عدبد سنچنا دس ارب پرکاشفرس جتنی لمبی سات ارب پرکاشفرس جتنی چوڑی اور ایک پرکاشفرس موٹی ہے یہ سرچنا اس لئے زیادہ رہسے میں ہو جاتی ہے کیونکہ آدھنک ویگیان کے حساب سے اتنی بڑی سرچنا موجود ہو ہی نہیں سکتی اس عیسن دو ہزار تیرہ میں کھو جا گیا تھا جب ویگیانک اندرکش میں ہونے والے گاما کرن کے ویسفورٹ کا ادھان کر رہے تھے گاما کرنوں کا ویسفورٹ بھرمانڈ میں ہونے والی حلچلوں میں سب سے زیادہ چمکیلہ ہوتا ہے سورہ اپنے دس عرب سال کے جیونکال میں جتنی اوجہ پیدا کرتا ہے گاما رے ویسفورٹ میں اس سے بھی زیادہ ارجہ کچھ ہی سیکنڈ میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تارے بڑی سنگھیا میں بلیک ہول میں سماہید ہو جاتے ہیں پر گاما کرنوں کے ویسفورٹ بہت ہی درلب ہوتے ہیں ان کے ہونے کا عوصت لاکھوں سالوں میں ایک بار کے جتنا ہوتا ہے اور جو تارہ گاما کرن کا ویسفورٹ کرتا ہے وہ آکار میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس لیے گاما کرن کے ویسفورٹ میں بہت ساری سامکری استعمال میں آتی ہے اس طرح کے چودہ ویسفورٹ ویگیانکوں کی نظر میں آئے خوج کرتاؤں نے پایا کہ انترکش کے ایک علاقے میں کئی الگ الگ آکش گنگاؤں میں یہ ویسفورٹ ہو رہے ہیں جن کی آفسی دوری کافی کم ہے اس آدھار پر انہوں نے انمان لگایا کہ انترکش کا یہ علاقہ کئی بڑی آکش گنگاؤں اور پدھارت سے بھرا ہوا ہے جس کا ویاس ویگیانکوں نے دس ارب پرکاشفرس درج کیا یہ وشال سرنچنا ویگیانکے سبی نیموں کو چنوٹی لے رہی ہے مہان ویگیانک البرٹ آئنسٹائن دورہ دیئے گئے بھرماند کے صدھانتوں کے حساب سے کوئی بھی سرنچنا ایک دشملف دو ارب پرکاشفرس سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی لیکن یہ اس سے آٹھ گناہ بڑی ہے ساتھ ہی ویگیانکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے بھرماند کو استعتب میں آئے ہوئے ابھی ساڑھے تیرہ ارب سال ہی ہوئے ہیں لیکن اتنی بڑی سرنچنا بننے کے لیے یہ سمیں بہت ہی کم ہے یعنی ایسی سرنچنا ابھی تک بننے ہی نہیں چاہیے تھی جن ویگیانکوں نے اسے کھوجا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سرنچنا ہماری لیے ابھی تک بھرماند کا سب سے بڑا رہس چندرمہ پر ہمارے انترکشیاتیوں کے فوٹپرنٹ اگلے دس کروڑ سالوں تک رہیں گے چندرمہ پر بنائے گئے انسان کے فوٹپرنٹ کا اگلے دس کروڑ سالوں تک یوں ہی بنے رہنے کا انمان ہے یہ سمیں اتنا زیادہ ہے کہ شاید چندرمہ خود ہی ختم ہو جائے کیونکہ چندرمہ پر واتفرن نہیں ہے نہ ہی وہاں پانی بہتا ہے اس کے علاوہ وہاں کسی طرح کی کوئی جوالا مکھی گتی ویدی نہیں ہوتی ہے جو انسان کے بنائے فوٹپرنٹ کو مٹا سکے اس لیے ویگیانکوں نے انمان لگایا ہے کہ چندرمہ پر یہ نشان اگلے دس کروڑ سالوں تک رہیں گے لیکن اگر ان نشانوں کو کوئی نہیں مٹائے گا تو اس کے حساب سے یہ وہاں ہمیشہ بنے رہنے چاہیے تو ان کی عمر بس دس کروڑ سال ہی کیوں چندرمہ پر ہوا پانی نہیں ہے لیکن چندرمہ پر علپ ماترہ میں گریوٹی یعنی گرتا کشن ہے اس گرتا کشن سے چندرمہ پر بہتی دھیمی گتی سے انترکش سے دھول آتی رہتی ہے انترکش میں یہ دھول الکاؤں دھوم کے دھول اور دوسری چیزوں سے بلتی ہے یہی دھول پیروں کے نشان دبا سکتی ہے لیکن یہ پروسس اتنا دھیمہ ہے کہ اس میں دس کروڑ سال لگیں گے دھرتی سے بارہ عرب پرکاش فرش دور ملا پانی کا اتھاہ بھنڈار اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرتفی کے وشال محساگر اس بھرمان کے سب سے بڑے جل بھنڈار ہیں تو آپ گلت ہیں کھگول ویجیانکوں نے بھرمان کے سب سے وشال جل بھنڈار کا پتا لگایا ہے جو بھاپ کے بادلوں کے روپ میں ہے اور ان بادلوں میں موجود پانی کا بھنڈار پرتفی پر موجود پانی سے چودہ سو خرب گناہ زیادہ ہے اور اس کا گھنٹف ہمارے سورے سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہے پانی کا یہ بھنڈار ملا ہے آکاش گنگا کے سب سے چمکیلے اور سب سے سکریہ کیندر کواثر میں اور اس کی کھوچ کی ہے کیلیفونیا انسٹیٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے ویجیانکوں نے کواثر آکاش گنگا کے کیندر میں پائی جانے والے سب سے چمکیلے پنڈ ہوتے ہیں ویجیانکوں نے خاص طرح کے کواثر کے ادھن سے یہاں موجود پانی کے اس وشالتم بھنڈار کا پتہ لگایا ہے یہ کواثر ہمارے سورج جیسے ایک ہزار خرب سورج کے برابر اوجہ پیدا کرتا ہے کواثر کی پرتفی سے دوری بارہ ارب پرکاشورس ہے یعنی اس سے فوٹ رہی روشنی بارہ ارب سال بعد اب پرتفی پر پہنچی ہے جل بھنڈار کھوجنے والے دل کے پرمک بریٹ فارڈ نے کہا ہے کہ اس کواثر کے چارہ اور کا واتورن کافی عدبد ہے یہ ایک پریوکشالہ جیسا ہے جہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملا کر پانی بنانے کا کام جاری ہے لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں بننے والا پانی بھاپ کے بادلوں کے روپ میں اکھٹا ہو رہا ہے کواثر میں موجود بھاری ماترہ میں پانی ثابت کرتا ہے کہ پانی کیول ہماری دھرتی پر ہی نہیں بلکہ پورے بھرمان میں موجود ہے بریٹ فارڈ نے بتایا کہ اس اکیلے کواثر میں موجود پانی کی ماترہ ہماری پوری آکاش گنگا میں موجود پانی سے چار ہزار گناہ زیادہ ہے دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیے ساتھ ہی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں امید کروں گا کہ مجھے اس ویڈیو کے لیے چھے سو لائکس مل جائیں گے میں ہوں آپ کا دوست وشال پھر سے ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار بھر بھر کے ویڈیوز اپنے چینل پر بھر بھر کے اور اس کے اوپر ہر روز ایک نیا ویڈیو ڈالتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں سبسکرائب کر لو آنکھیں بند کر کے بٹن دبا دو گمراوڑی پیسے پورے واپس ہوں گے سبسکرائب کرو تو سیار